اسلام علیکم ویورز میں ہوں خضرحیات اور آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز جو ہم آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ گوڈ فارمنگ پہ ہوگی اور اس میں مزے کی یہ بات ہے کہ یہ دوسرا ہمارے علاقے میں ایک پراپر گوڈ فارمنگ بننے جا رہا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے مزے کی یہ بات ہے کہ یہ جو اس فارم کے جو اونر ہے ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13 سے 20 سال ہے تو اس نوجوان نے اس کاروبار کو کیوں چوز کیا اور اس کو کس طرح سے کس جذبے کے ساتھ رن کرنا چاہتا ہے وہ ساری انفرمیشن لینے کے لیے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان کا کرتے ہیں انٹریو تو چلے ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا بھائی اپنا تارکت روا دینا اسلام علیکم میرا نام طیب ہے اور میں شالکور سے ہوں زلاج شالکور سفصیلے پر سرور تو یہ گوڈ فارمنگ کا جو آئی ڈیا آپ کو کھاں سے آیا گا میں بس آپ کی ویڈیو چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے کوئی ایک سال سے تو ویڈیو دیکھ رہا ہوں اس کا شوق پیدا ہوا ادھر سے چینل سے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کام شروع کیا جائے تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی ٹریننگ بھائی رہا کیا ہے کہیں تھے نہیں میں نے ٹریننگ بھائی رہا کوئی نہیں کی بس آن لائن میں نے بکس بھائی رہا مگوائی تھی تو وہ میں نے سٹیڈی کیا ہے ایک سال اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو یہ جو بکریاں آپ نے پرچیز کی ہیں یہ کون کون سے علاقے سے کیا ہے یہ میں نے دیرہ گھازی خان سے پرچیز کی ہیں اور اس کے بعد بھاول نگر سے بھاول پر سے منڈیوں سے جا کر پرچیز کی ہیں تو نسل کون کون سے یہ آپ کی میرے پاس راجنپوری کراس ہے پیور راجنپوری ہے کپلا اور راجنپوری کا کراس ہے تو ایسی طرح مکشی نہیں ہے اور اس کے بعد ایک دو پیس بیتل کا ہے آپ نے جو منڈین کا ویزر کیا ہے وہ ب Holiday سے بتائیں کہ کون کون سے منڈی سے آپ کی جائے ہیں میں نے زیادہ تر تو دیرہ گھازی خان سے چ village لگتی ہیں دیرہ گھازی خان کے شہر میں منڈی لگتی ہیں اور اس کے بعد بھاول نگر سے چیزیں ہیں مدرسہ منڈی بھی یہ مکھی چینیاں ادھر سے کیتی ہیں مدرسہ منڈی سے جس تو آپ کے پاس آپ خود گئے تھے یا آپ ایکسپینس بندہ کوئی تجربہ کار بندہ ساتھ لے کے گئے تھے نہیں ہم دو تین بندے گئے تھے جو اس کام کو پہلے کر چکے ہیں گھر میں پاندیس بکریاں وہ رکھ چکے ہیں وہ ہم بندے گئے تھے میرا بھائی تھا اور وہ رکھ میں نے جو اپنے علاقے کے جنہوں پہلے بکریاں رکھی ہوئی تھی ان کو لے کر گیا آنے ساتھ اچھا ادھر کو کیا مشکلات آتی ہیں یا کیس طرح سے بکریاں پرچیز کی جاتی ہیں ادھر آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے یہ جو پیسہ آپ نے لے کر جانا ہے اس کی سیفٹی ہو مال جب مال ادھر سے لے کر آنا اس کی سیفٹی ہو وہ پورے پراپر طریقے سے ہیلتھ ہی آپ کے فارم پر پہنچے وہ نقصان کوئی نہ ہو اچھا تو اس کا آپ کہہ رہے ہیں جو کیش ہے وہ مطلب سیو کیش لے کے گئے تھے یا کوئی پینک کونٹی یوز کیا تھا نہیں ہم نے بینک کونٹی یوز کیا تھا اچھا تو اچھا اب ہمیں یہ بتا دیں کہ اوست بکریوں کے جو ریٹس ہیں وہ کیا تھے یعنی کہ پہنچ جو ہے یہاں تقریباً اس کا کیا ایسٹی میٹ آپ نے لگایا ہے یہ تقریباً میرے پاس ستر جانور ہیں اور تقریباً یہ سولہ سے سترہ ہزار میں یہ ایک جانور میرے فارم پر پہنچے حسن کے ستر جانور ہیں اور جانور سہت مندھ ہیں میں نے ہزار دو ہزار نی دیکھا میں نے چیز دیکھی ہے پیورٹی دیکھی ہے نسل دیکھی ہے اچھی چیز سہت مند جانور میں اپنے فارم پر لے کر آئیں کیونکہ میں نے بریٹنگ کا کام کرنا میں نے اس کو از ای بزنس کے قام از ای بزنس کے طور پر کرنا ہے لائف ٹائم کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک مینا چھوڑے ایک مینا کر کے اسے چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا اسنی بڑی میں نے امونٹ اس پر انویسٹمنٹ کی ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اسے کوئی زندگی ساتھ لے کے چلا جائے اور اس کی بریڈنگ اچھی بریڈنگ کے لیے بکرے اور جو بریڈنگ ہے وہ اپنی بہتر کی جائے ہر سال سال اچھا تیکی بھائی جب آپ نے مہن سے خریدی ہیں تو اس ٹائم آپ نے کیا کولیٹی سے دیکھی کیا نشانیاں دیکھیں جس وجہ سے آپ نے سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اچھی ہے یعنی کہ ایک نئے بندہ کس طرح سے وہاں سے خریدتا ہے کیا چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم پٹھے لے کے آئیں چار سے پانچ ماہ چھ ماہ کے درمیانی کا ان کی عمر ہے تو اس کی لیندھ اور لمبائی کا پادا نہیں چلے گا تو اس طرح ہم نے یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کان اچھے ہو نکورہ اچھا ہو جسم ٹھیک ہیلتی ہو وہ بس ٹیور میں آ جاتی ہے ایک چیز ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کی جو دوم ہے یہ اوپر سے بال جو ہے نا وہ اس کے بھی نہیں ہے وہ اس کے بھی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ بال خود ہے وہ کاتے ہونے ہیں جب منڈی میں جاتے ہیں تو یہ خوبصورت لگتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ یہ پیورٹی چیک ہوتی ہے یہ پوری غلابی ہے یعنی کہ اندر سے دیکھیں جو جلد ہے وہ غلابی ہے یعنی کہ پیورٹی کو یہ شو کرتی ہے یہ کون سی نسل ہے بتا رہے ہوں یہ کپلا اور راجنپوری کا قراش ہے یہ راجنپوری کا قراش ہے یہ دیکھنا ہے یہ کپلا اور راجنپوری کا قراش ہے وہ نواب سے سندھ کی سائیڈ پر ہوتا ہے وہ کپلا بریڈ اس کے سنگ دیکھیں یہ جو پوری کپلا کی طرح ہیں اور اس کے سامت دیکھیں راجنپوری کی طرح ہیں اس کی آنخیں بھی ماشاللہ بڑی پیاری خوبصورت لگ رہیں Yes وopedی سنگھ ہیں یہ پیورٹی چیک ہوتی ہے آپ کو آنھ کا براکر دار اس نکورے کا برا کردار ہوتا ہے اس کے بعد اس کان دیکھیں کان کی انٹ بنڈی اس کی کیا ریٹ ہے بلا؟ یہ تقریباً سولہ ہزار میں سولہ ہزار پانچ سو میں میرا فارم پر پہنچ پارے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس سے بتا رہے ہیں کہ سام کی یہ نہیں کہ سولہ ہزار پانچ سو یہ نہیں کہ اس سے پہنچ ہے جو یہ آپ کی فارم پر تک ایسی ہے اس جو مجھے پڑی ہے یہ مکھیچی لی ہے یہ مدرسہ بڑی رہا ہے بہت اچھی بڑی رہا ہے مکھیچی ہی یہ دیکھوں اوہو اوہو خیل جا اچھ نہیں کہتے تیرے یہ دیکھوں اس کے بعد یہ ہے ٹیگنگ یہ ابھی جو نئے جانور ہیں یہ کل لائے تھے یہ ڈیرہ گازی خان سے جی جی تو انشاءاللہ ان کو بھی ویکسین کروا گیا پوری طرح تو پھر ان کے ٹیگ لگائیں گے یہ ہمارا ال نور گھر فارم ہے تو یہ تیرا نمبر جو بکری ہے اینکہ ٹیگنگ ابھی پکار رہے ہیں جی جی ویورس یہ ابھی سٹارڈ ہے بلکل سٹارڈ ہے ابھی انہوں نے پروپر سیٹ اپ نہیں کیا تو ابھی لے کے ہی آیا ہے کس دنے آئی تھی آپ کی بکری ہے کل آئی تھی جو جی جی رہا گازی خان کی یہ کل آئی تھی اور یہ جو مکی چینینین ہے یہ ایک ماہ پہلے ہمارا تانس آگی تھی ساموڑا اسے دیکھنے یہ ہیلٹی ہے تیرے بھائی یہ گون سی ہے یہ بھائی تیڈی اور ڈیسی وکراس ہے اس کا جو بکرہ تھا وہ دیسی تھا اور اس کی ماہ تھی تو ادھر سے بکریاں بھی ملی ہیں یا سارے پٹھیں ہماری کوشش تو یہ تھی کہ بس کھیریاں ایک تو پٹھیں کھیریاں ہوں اور اس کے بعد کراس نہ ہو اگر کراس ہوں گے پتہ نہیں ہمیں کون سا رزلٹ ملے گا بریڈر کون سا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوئے ہم نے مستقبل کے لیے اپنا ڈیس کو گوٹ فارم کو چلانا ہے تو اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بریڈر جو گھر کے ہیں ان سے یہ بکریاں بریڈ ہوں اچھا رزلٹ ہے جو وہ اچھا ملے بہتر سے بہتر ملے یعنی کہ آپ کی کوشش تھی کہ وہ پریگنٹ نہ ہوں پریگنٹ نہ ہوں پر میں جو اگر چالیس جانور لے کر آئے ہیں تو ایک ماہ میں نے بات دیکھا کہ وہ چالیس میں سے جو ڈیس پچیس تھی وہ پریگنٹ تھی کراس ہوئی تھی کیونکہ وہ پراپر انتظام نہیں ہوتا ادھر وہ بارہ ہوتا ہے پھلا دیسی ٹائپ وہ کام ہوتا ہے ادھر بکریاں وہ کراس ہو جاتے ہیں بکرین اچھا اس کے الاؤہ آپ کے کون سی آپ نیکسٹ جو بریڈ لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کا بریڈر کون سی نسل گیا وہ ہمارا پیور راجنپوری ہے اسی جو اے سے زیادر کی پیورٹی ہے پیور راجنپوری ہے یعنی کہ راجنپوری سے اگر اگر راجنپوری سے اس کا کراس کروائیں گے سب بکریوں کا تو ہمیں یہ کون سی نسل ہے کون سا کراس ہے جی یہ بھی اس کا ایکارت ہویا چل چل اچھا تیب بھائی یہ جو پکریوں یہ ہے یہ کون سی نسل ہے یہ کون سی بریڈ ہے یہ راجنپوری کا کراس ہے راجنپوری اور اس کی خائی وال کے جو بیتل ہے اس کا کراس ہے پھر اس کے اوپر یہ پرنٹ آیا یہ دیکھیں نا یہ بہت خوبصورت پرنٹ ہے جب یہ اپنے پیک پر آئے گی پھر یہ اچھی وہ ہیلتھی وہ جب بکری بنے گی بچے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے یہ دیکھیں کہ سینگ نہیں ہے یہ پنجابی زمان میں مونی بولتے ہیں یہ مونی بکری ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تو یہ اس کے ریٹ بھی آپ کو سینڈ ملا جی سینڈ ملا ہے پٹھے کا وہ ہوتا ہے پٹھے کا پڑا یہ راجنپوری کا کراس ہے راجنپوری اور سائی ہی وال کی جو بیتل ہے اس کا کراس ہے پھر اس کے اوپر دیکھیں یہ اچھا پرینٹا ہے بہت خوبصورت پرینٹا ہے اچھا پیئے بھئے یہ بتا رہے ہیں یہ راجنپوری ہے یہ بچے ہے پانچ ماہ کا بچے ہے انشاءاللہ ہم اس سے برید لیں گے اس کا نکورہ چیک کریں اسے کان دیکھیں اس کی پیوٹی دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں یہ آنکھ سفید ہے اگر اس کی آنکھ بھی سفید نہ ہوئی پھر یہ دوگلے میں آ جائے گا کراس میں آ جائے گا اس کی قیمت بھی دس سے بارہ ہزار کم ہوگیا اگر اس کا یہ آنکھ بوری ہوئی یہ سفید آنکھ ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ یہ پیورٹی شو کرتا ہے یعنی کہ یہ پیور راجنپوری ہے پیور ہے سب بکریوں جو فی میل ہیں وہ ہم لے کر کراس میں لے کر آئے ہیں جو ہمارے بریڈر ہیں جن سے ہم نے بریڈ لینے ہیں وہ پیور راجنپوری ہے یہ بھی بچے ہے پانچ ماہ کا بچے بریڈر ہم لے کر آئیں گے تو اب یہ بچے ہے پانچ ماہ کا تو ان فیوچر میں اس کو ہم بریڈر لیں گے بریڈر کے دور بھی استعمال کریں گے اچھا تیج بھائی اس کے بارے میں بتائیں جی یہ بیتل ہے سائیوال کی منڈی سے یہ لے کر آئے تھے اس سے ایک پیش ہی ملا تھا یہ پیش ہی ملا تھا یہ پیش ہی ملا تھا یہ پیش ہی ملا تھا تیر جا نہیں کچھ بھی کہتے تیرے کو جی ایسے ویزٹ کرنے کی ہے اس کی کیا بچان بہتا ہے کورتی ہیں یہ کھیڑی ہے اس کی دنس دیکھیں اس کی لمبائی دیکھیں چائی دیکھیں یہ کورا دیکھیں کان دیکھیں بہت اچھی بریڈر ہے ٹھیک ہو بی یہ بیتل ہو گئی مکھی چینی نیم نظر آ رہی ہیں مکھی چینی نیم پچاس سے ساٹھ ہمارے پاس پچاس سے ساٹھ ہمارے پاس یہ کراس راجنپوری کراس راجنپوری کپلے کا کراس ہے تیر بھائی کیونکہ آپ کو نئے ہیں بلکل تو ویکسینیشن کس طرح سے کر رہے ہیں کس طرح سے آپ پرچاند کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ مار ہے یا نہیں بیمار ہے اس کا کیا پراصل ہے جی اگر کوئی بھی جانوار اگر بیمار ہوئے تو ہمیں انشاءاللہ اتنا تجربہ ہے کہ اوپرا چل جاتا ہے اس سے کیا مسئلہ ہے تو پھر ہم ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے ہیں سرکاری ڈاکٹر ہے ہمارے تو گاؤں کی یونکنسلٹی وہ آجاتے ہیں انہیں فون کریں تو وہ آجاتے ہیں ہمارا فارم گورنمنٹ کے بھاتے میں ٹھیک ہوگا ڈاکٹر ہفتے بعد چکر لگاتے رہتے ہیں اچھا تو ایک تو یہ چیز ہوگی تو دوسرا جو آپ ویکسینیشن وہ خود کا رہی ہیں وہ ڈاکٹری آگے کرتے ہیں نہیں نہیں وہ سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ گاؤں گاؤں جاگے کرتے ہیں یہ ہمارا فارم ریجسٹر ہے وہ جب ہی ویکسین لگتی ہیں جس دن لگتی ہے جس ماں لگتی ہے جو بھی ویکسین ہوتی ہیں تین چار ویکسین ہوتی ہیں ان کی وہ آکے خود ہی کر جاتے ہیں تو ویورز یہ تھا جو آج کا انٹرویو بھائی کے ساتھ ہم نے کافی گفتگو کی اور آپ نے سنی بھی ہے تو انہوں نے بلکل بلکل نئے ہیں اس کام میں اور ایک نئے بندے کو کس طرح سے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کس طرح سے وہ مینج کرتا ہے اس کا کافی آپ کو آئیڈیا امید کرتا ہوں کہ ہو چکا ہوگا تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو تو انشاءاللہ جب یہ ان کا فارم سیٹ ہو جائے گا بلکل اور جو بھی یہ سہولتیں دیں گے اور جتنی بھی یہ کس طرح سے آگے یہ لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ وقفے وقفے سے آپ کی خدمت میں ویڈیوز ہم لے کے آتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور جو نیو بات چاہتے ہیں وہ مارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اپنا اور اپنے چینل کو بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ